بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مہترم عزیز دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و آفرت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام نیک جائز خوائشات کو پورا فرمائے وسی رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے آمین ہماری تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ کا ہے آپ نے ساری زندگی نکاہ نہیں کیا جوانی گزر گئی بڑاپہ آ گیا ایک دن بیٹے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑا جس کا مفہوم یہ تھا جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوں گا جو نکاہ کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاہ نہیں کیا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کو جنت میں آپس میں نکاہ کر دیں گا جب یہ حدیث پاک پڑی تو دل میں خیال آیا یہاں تو نکاہ نہیں کیا جنت میں تو ہونا ہی ہے تو جنت میں میری بیوی کون ہوں گی دعا کی یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ جنت میں میری بیوی کون ہوں گی پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی دوسری رات بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تیسری رات دعا قبول ہو گئی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہا کے دیش کی حبشا کے دیش کی اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہو اور میں بسرہ میں رہتی ہو پتہ مل گیا اور آگ کھل گئی حضرت کی تحجد کا وقت ہو چکا تھا نوافل پڑی نماز فضر با جماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بسرہ گئے وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا نام ہی بڑا تھا بٹھا کر پوچھا حضرت بتائے بگر کیسے آنا ہوا سب خیر تو ہے آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں آپ نے فرمایا کیوں اس سے کوئی نہیں مل سکتا کیا نہیں حضور وہ تو دیوانی ہیں لوگ اسے پتھر مارتے ہیں آپ نے پوچھا پتھر کیوں مارتے ہیں لوگوں نے کہا حضرت وہ کام ہی کچھ ایسے کرتی ہے کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہسنے لگتی ہے اور کوئی ہس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے اور وہ عجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریہ چراتی ہے آج بھی ہماری بکریہ لے کر جنگل میں گئی ہے آپ آرام فرمائے اثر کے بعد آ جائیں گی آپ مل لیجئے گا حضرت نے فرمایا اثر کس نے دیکھی اور کہا وہ کس طرف گئی ہے لوگوں نے کہا حضور جنگل نہ جائے بہت خوپناک جنگل ہے آپ نے فرمایا بتاؤ کس طرف گئی ہے لوگوں نے آپ کو بتا دیا آپ فرماتے ہیں میں جنگل میں نکل گیا جنگل واقعی خوپناک تھا جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے آپ فرماتے ہیں اس عورت کی شان پر قربان جاؤ کہ وہ جنگل میں کس طرح بکریہ چرا رہی ہے شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا کیوں نہیں اتنے درندے ہیں سارے مل کر حملہ کر دے تو کیا کرے یہ اکیلی عورت کس کس کو روکیں گی خیر آپ فرماتے ہیں وہ جگہ جو لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پر پہنچ گیا جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر حیران رہ گیا دو حیران کر دینے والے منظر تھے پہلا میں مونہ والد بکریہ نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جا نماز بچھا کر نوافل پل رہی تھی بکریہ چرانا تو بہانہ تھا یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا لوگ یہی سمجھتے تھے میں مونہ سارا دن بکریہ چراتی ہے لیکن میں مونہ بکریہ نہیں چرا رہی تھی دوسرا کیا دیکھا کہ میں مونہ تو نماز پل رہی ہے پھر بکریہ کون چرا رہا ہے بکریہ تو ایک جگہ نہیں رکتی کہیں ادھر جاتی ہے تو کہیں ادھر آپ فرماتے ہیں میں مونہ نماز پل رہی تھی اور شیر بکریہ چرا رہے تھے بکریہ چر رہی ہے شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہے اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو اس کی فطرت ہے شرارت کرنا تو پھر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے لیکن کرتا کچھ نہیں آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا یہ فطرت کیسے بدل گئی لوگ کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان دنگ کھڑا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کب محمونہ والید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب ہو کر کہتی ہے اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا آپ یہاں آگئے آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا اس سے پہلے تو آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی تو محمونہ والید کو میرا نام کیسے پتا چل گیا فرماتے ہیں میں نے حضرت محمونہ سے سوال کیا اس سے پہلے ہم نے ملاقات نہیں کی تو آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا تو جواب ملا حضرت محمونہ والید فرماتی ہے عبداللہ جس رات کو اللہ نے آپ کو میرے بارے میں بتایا ہے اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدل گئی میں نے حضرت محمونہ ولید سے پوچھا آپ یہ تو بتاؤ کہ ان شیروں نے بکریوں کے ساتھ کیسے یاری کر لی یہ تو گزہ ہے ان کی اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری کریں گے تو کھائیں گے کیا یہ معاملہ کیسے ہو گیا حضرت محمونہ ولید فرماتی ہے جب سے میں نے اللہ سے سلا کر لی ہے اسی دن سے ان شیروں نے میرے بکریوں کے ساتھ سلا کر لی ہے سبحان اللہ تو دوستو آپ سب بھی سلا کر لے یاری لگا لو کہیں دیر نہ ہو جائے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے کتنے سال گزر گئے ہم نے کوئی اللہ کی بات نہ مانی لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے اور پلا بھی رہا ہے ہمارے عمال دیکھئے ہمارے کام دیکھئے ہمارے روزمرہ کے زندگی میں ہمارے عمل دیکھئے ہم کون کون سے گناہ نہیں کرتے لیکن اللہ پاک ہمارے گناہ چھپا کر ہمیں رزق بھی دیتا ہے معاشرے میں ہماری عزت بھی ہے لوگ ہمارا احترام بھی کرتے ہیں اگر ہمارے عمال کے مطابق اللہ پاک ہم کو دیتا تو آپ سوچئے ہمارا انجام کیا ہوتا ہماری عزت کیا ہوتی ہمارا وقار کیا ہوتا لیکن کیا شان ہے ہمارے پاک پروردگار کی کہ اس نے کبھی ہمارے عمال کے مطابق ہمارے ساتھ برطاو نہیں کیا دوستو اللہ پاک کی طرف رجوع کر لیجئے اللہ پاک سے صلاح کر لیجئے زندگی کے تمام کام سور جائیں گے زندگی کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی زندگی کا ہر کام آپ کے خواہش کے مطابق ہوں گا زندگی کا ہر کام آپ کے خواہش کے مطابق ہوں گا موسیقی تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہوچھتی رہے